موسیقی 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 اور انہوں نے آ کے یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائیہ دھمکایا اور ان کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کیا ہے۔ یہ سمسی کے جلالی پاک پویتر نام ہے آپ سب کو اسلام۔ میرا نام سسٹر ممتاز شریف ہے۔ میں ساتھ سنگت چرچ کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں پاسبان طور پر خدمت کر رہی ہوں۔ تو پیارے بھائی ہم لوگ جب یہ خبر سنی تو ہمارے دل میں یہ تھا کہ یہ شہر کا واقعہ ہے۔ اور شہر میں ہی رہ جائے گا گاؤں میں کوئی رکھ نہیں کرے گا لیکن ہم لوگ اپنی گھر میں ہی تھے اور خبریں پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد ساتھ ساتھ خبر آنا شروع کی ساتھ ایک چرچ ہے وہاں سے دھوا نکل رہا ہے۔ ہمارے ہمارا جو بیٹیاں تھی انہوں نے دروازے بند کر لیے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے گھروں کا رکھ کر لیا ہے۔ تو ہم لوگ سب کو یہ تھا کہ ہم سسٹروں کو چھپا لیں کہیں کوئی ان پر اٹیک نہ کرے۔ تو سب لوگوں نے ہمیں کوشش کی کہ ان کو ہم سائیڈ پر کر دیں۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ لوگوں نے چرچ بیلڈنگ وہ گراتے ہیں تو گرانے دیں۔ آپ لوگوں نے آگے نہیں جانا ہم کھڑے ہوں گے تو ہم پھر چرچ کھڑا کریں گے۔ اگر یہ ہیکل میٹ جائے گی تو پھر ہم خدا کی ہیکل کو نہیں بنا سکتے۔ تو بہت سے ہمارے بھائی جو تھے وہ بھاگ بھاگ کہاں بھی رہے تھے لیکن ہم نے ان کے آگے منتے کی کہ بھائی آپ باہر نہیں جائیں۔ اور جیسے ہی سنا کہ پریر حال کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے اس پریر حال کے لیے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ میں خود اپنے بھائی کے ساتھ میرا بھائی مستری کا کام کرتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ خود دیٹے اٹھا اٹھا کر اس کو بلایا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دن پہلے چھتیس کی ڈالی اور جیسے خبر سنی کہ پریر حال کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ جب میں یہاں پر آتی اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو دیکھوں نہ اور میرا دل کرتا ہے میں ٹکرے ماروں دوباروں کے ساتھ اس قدر میری حالت جو تھی وہ ڈسٹر اپ ہوگی تھی۔ پھر سننے میں آیا کہ رات کو نو بجے جو ہے وہ دوبارہ حملہ کیا جائے گا اور رستے چاروں طرف سے بند ہو گئے تھے۔ رستے جو ہے بند کر دیئے گئے تھے کہ کوئی شہر سے باہر نہ جائے۔ تو ہمارے بھائیوں نے ہم وائٹ کپڑے پہنتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کلر کپڑے پہن لو کہ تہیں آپ کوئی اٹھاک نہ ہو۔ تو یقین جانے میں نے کہا کہ دیکھیں ہم کلر کپڑے تو پہن لیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں نے جیسے بھی ہمیں بچا سکے انہوں نے بچایا۔ لیکن انہوں نے ہمیں کیا کیا رات کو نو سے ساڑے دس کا قریب کوئی ٹائم تھا۔ انہوں نے دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ پیچھے وہاں فصلیں تھی۔ اس فصلوں میں ہم نے بچوں کو بولوں کو نوجوانوں کو لے کر وہاں اپنی کلیسیا کو رات گزاری۔ ایک بیٹی تھی ہمارے ساتھ جو تیرہ دنوں کی اس کی پدہش تھی اور اس کی ماں اور بچی وہ چھلے میں ہمارے ساتھ اس رات انہوں نے کھیتوں میں گزاری۔ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا فیلنگ تھی ہماری اور ہم کس طرح کس قرب سے گزر رہے تھے بچے پانی سے پیاسے گرم پانی یا کچھ لے کے گئے تھے تو کچھ بچوں سے میں نے پوچھا آپ کے پاس روٹی ہے تو کہنے لگے ہاں میں اپنے بیٹے کے لیے لے کر آئی تھی میں نے اس روٹی کو لیا اور تھوڑا سا کھا کر اپنا پیٹ بھر کر اور وہی پہ گزارا کیا۔ خدا رہا یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے ہم بالکل یہ نہیں کہتے لیکن خدا رہا آپ اس کام کو روکیں ہماری حکومت سے بھی اپیل ہے اپنے بہن بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کو اس کے لیے نظرانہ دینا پڑے کیونکہ ہمارے شافی نے فیدیہ دیا میرے اور آپ کے لیے پوری قوم کے لیے دیا ہے تو پیارے بہن بھائیوں ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے سانسنگت چرچ ہمارا سانسنگت کے نام سے ہے اور آپ یہاں پر آ کر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پیارے بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو ہے پہلے بھی یہاں پر آئی اور انہیں بہت اچھی خدمت کی ہے اور میں ان کی خدمت کو بھی سلوٹ کرتی ہوں گائے بگائے ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں دلیری تسلی اور ان کے آنے سے ہمیں قوت مل جاتی ہے تو قائلی ہمارے بھائی یہاں پر ہیں تو ان کے آنے سے تو یقین جانے اس دن میں بہت رو رہی تھی اور جب یہ آئے ہیں تو ایک بہت عجیب سی تسلی ایک قوت مل گئی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے پیچھے کوئی ہے جو ہمارے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے یہ جس دن واقع ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے دیکھتے ہیں ہم لوگ گھر پہ تھی اور میرے بچے سے ساتھ اور جب میرے میاں باہر کے بھی تھے انہوں نے فون کیا کہ دیکھو ہجوم آپ کی طرف آ رہا ہے تو میں نے جب دروازہ کھولا اور دیکھا تو باہر کا جو ہماری گلی کا چرسی وہ سب ہی گرا دیا تھا آگ لگا دی تھی اور اس کے بعد میں نے فوراں گیٹ کو بند کیا اور کمرے کے اندر چلے گی اور بچوں کو نکال آ چھات پہ لے گی اور خود سین میں کھڑی رہی بیٹھیں گا تھی میری پاس اور ایک بیٹا تھا کہ یہ سوچا کہ اگر ہی کمرے میں آئیں گے تو دیکھا تو اس کے بعد کچھ مسلم لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی حسائیوں کا کہا رہا ہے اس پہ اٹاک کرو اور وہ بار دروازے پہ کھڑے ہو گئے تو کافی دل گھبر آیا کہ دیکھیں نہ جانے یہ آپ کیا کریں گے بری بیٹھیں گا تھی تو اتنا چھوٹا سا دنڈا لے گی سین میں کھڑی گئی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ جو بھی اندر آئے گا دیکھا جائے گا لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں سمالے رکھا اور ہمارے حفاظت کی اور اس حجوم سے بچایا اور وہ آگے آگے در میٹنگ آل میں آگے ادھر کی ساری چیزیں جو تھی وہ جلا دی پنیچر تھا ڈائز تھی بائبل بغیرہ تھے ساری چیزیں کو جلا دیا اور کچھ چیزیں جو ہمیں چھت پروائیڈ کی گئی تھی وہ اٹھا کر لے گی جنیٹیر تھا سونڈ سسٹم تھا وہ اٹھا کر لے گی تھے سمال بھی انگیسا ہاں جی وہ سمال بھی ساتھ ساتھ اٹھا کر دے گا گھر کو تو آگ نہیں لگائی نہیں نہیں ترکہ گھر سب بھی محفوظ تھے خدا کا شکر ہے وہ گھر سب بھی محفوظ تھے لیکن یہ چرچوں پہ اٹیک کیا ادھر کے گھر سب بھی محفوظ تھے بہت شکریہ بجی آپ ناظرین اس وقت تو میرے ساتھ ایک چھوٹی بچی موجود ہے جس کا نام ہے چندہ اور جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا اور یہ چھوٹی سی بچی آپ خود سوچیں کہ جب اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو اس بچی کا دل جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ در گیا ہوگا اور اس کے دل میں جو خوف ہے بچے آپ نے کیا دیکھا کہ کس طرح سے لوگ آ رہے تھے پہلے ادھر سے جو پہلا چرچ ماما بابا نے فون کیا تھا دیکھو بائر ادھر بھی آ رہے ہیں اٹھے والے پہلا چرچ کو انہیں آگلائی بابا پانی لگا رہا تھا بابا کہہ رہے یہ کہاں سے دھوالی کر رہا پھر بابا نے ہمیں کول کی کہہ رہے ادھر آ رہے ہیں تو ہمیں ماما نے چھت پر بائیوں اور بہنوں کو چھت پر دے بھی دیا اور ماما بائر اور دادو اور ماما کھڑے رہے باہر کہتے کوئی آئے گا تو دیکھ جائے گا ایک کا تو ماما نے جنڈا پکڑا ہو تھا دادو نے تو ہم جب ادھر آئے ہیں تو میرا بائی چھت پر دیکھ رہا تھا تو ان لوگ نے ان کے طرف باری چیز پھینکی تو وہ ڈر کے نیچے چھلانگ ڈال دی تو اس کے پاؤں پر چھوٹ لگیا بائی کے پاؤں پر چھوٹ لگیا جی اور جب وہ آگے گئے بائی موٹر بائک سا کہ جلان رہا تھا وہ کہہ رہا آج ہو آگے چھوٹ لگیا اس کو بھی جلان چلے پہلے ادھر بچے کھڑے تھے ہم میں بھی در آئی تھے جب ادھر آئے تھے ہم چلے گئے تھے تو کافی بھل کافی تھے اور تب پہلے ان لوگ نے دروازہ ایک دروازہ اوپر سپری چھنکی تو وہ سارا دروازہ پکل کے نیچے آگے پہلے ان لوگ نے جو کندے گرائیوں ناظرین دیکھیں یہ کس طرح سے چھوٹی بچی اور کتنی دلیری کے ساتھ وہ بتا رہی ہے لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے یہ جو سارا منظر دیکھا ہے وہ دل دہلاح دینے والا ہے کہ کس طرح سے اس کی ماں نے ان بچوں کو محفوظ کرنے کے لئے ان کو چھت پہ بھیجا لیکن زہر سی بات ہے وہ حجوم جب مشتل ہوتا ہے اور مطلب ان کے دل میں کوئی غصہ ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے لیکن یہ شکر کی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو بھی گھروں کی دیواروں کو گرائی گیا چرچیز کو نقصان پہنچایا گیا بائبل کو یہاں پہ بھی جلایا گیا خداوند کے کلام مقدس کو اور جس طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے توہین کی تو کیا یہ توہین نہیں ہے کیا یہ الہامی کتاب نہیں ہے جس کو یہاں پہ جلایا گیا اور یہ لوگ مطلب یہ کیا کر سکتے ہیں آپ خود دیکھیں کہ یہ چھوٹی بچی ہے لیکن وہ بتا رہی ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ آ کے کس طرح سے سب کو جو ہے وہ حراسہ کیا لوگوں کو دھرایا دھمکایا اور لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ ڈر کے مارے دپکے بیٹھے رہے اس وقت ہمارے ساتھ سی ٹی ایس کے چیف از ایکٹیو اشیر سرفراز ہیں تو سر آپ یہاں پہ آئے ہیں ایک سٹ چک میں اور آپ نے جو ریلیف پیکیج یہاں کے لوگوں کے لیے بنایا تھا وہ آپ وادے کے مطابق لئے کے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ سی ٹی ایس اسی طرح سے لوگوں کی جو مدد کا جو سلسلہ وہ جاری رکھے گی بلکل ایسے ہی ہے حرون بھائی تھانکیو باری مچ اور نیشنل ٹی وی کا شکریہ کہ وہ اس سارے جڑا والے کے انسیڈنٹ کو کور کر رہے ہیں اور پہلے دن سے لے کے اب تک انہوں نے کوئی بھی ایونٹ یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ ساری کوری جنسی ہے وہ اپنے دوستوں کو چانے والوں کو پنچھا رہے ہیں اور اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم لوگ صرف عورت اور بچوں کے لئے کام کر رہے ہیں وہ آج سے نہیں کارے پچھلے سات سال سے سی ٹی ایس کام کر رہا ہے صرف عورت اور بچوں کے لئے جو آج پیکیج ہے وہ صرف عورتوں کے لئے ہے ہنجینک کرٹ ہے ان کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لڑکیوں کے استعمال کی ہیں تو ہم لوگ یہ کام کرتے رہیں گے مطلب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اکلاع سے جیسے آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے جانتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی عورتوں اور بچوں کے مسائل ہوں وہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں سی ٹی ایس وہاں پہ کھڑی ہے چاہے وہ فنانچلی مدد ہو چاہے لیگل ایڈ کی مدد ہو یا شیلٹر روم کی مدد ہو سی ٹی ایس ہر ٹیم وہاں پہ کھڑی ہے چوبیس گھنٹے کھڑی ہے سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم سی ٹی ایس کے دوسرا سٹاف کہ وہ ہٹ ٹیم حاضر ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی ہم نے یہ یقین دلا رہے ہیں یہ ریلیف پیکج کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم صرف ان کو یہ حساس لانے آئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اس گھم کی گھڑی میں اس مشکل گھڑی میں کیکہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہٹ ٹیم شانہ بچانہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے بہت شکریہ سر آپ کا ناظرین آپ نے ابھی ساری بات چیت کو سنا ہے اور یہاں کی جو بہنیں ہیں جو کہ اس چرچ کی خدمت بھی کرتی ہیں ساتھ سنگت انہوں نے چرچ کا نام لیا اور ساتھ ہی ساتھ سی ٹی ایس کے جو چیف ایزیکٹیو ہیں آشر صرفہ صاحب انہوں نے بھی بتایا کہ ہم خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے کام کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم خواتین کے لیے کام کرتے رہیں گے اور جہاں پہ ہمارے خواتین کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہوگی ہم ان کے لیے لیگل ایڈ جو ہے وہ بھی پروائیڈ کریں گے اور خاص کر کے انہوں نے اس بات کو اپنے لوگوں تک پہنچایا کہ سی ٹی ایس جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار اسی طرح سے کرتی رہے گی یہ پیکج کچھ بھی نہیں لیکن جہاں پہ سی ٹی ایس کی ضرورت اس کے لوگوں کو ہوگی سی ٹی ایس ان کے ساتھ موجود ہوگی تو ناظرین اسی بات کے ساتھ کہ ہم دوبارہ جو بھی ہمیں جڑا مالا کے حوالے سے کوئی خبر ملتی ہے ہم ضرور آپ کو پہنچائیں گے اور سی ٹی ایس کی اگر کوئی نئی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جڑا مالا کے لوگوں کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں ہم پھر ان کے ساتھ یہاں پہ آئیں گے تاکہ جڑا مالا کی ایک ایک جو ریپورٹ ہے وہ ضرور آپ تک پہنچائی جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انتاکہ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے ان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں ان کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور ان کے لیے کریں کیونکہ اس وقت یہ بڑی اچھی حالت میں نہیں ہے ان کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے یا ان کے جو حالات ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کسی کا مقابلہ کر سکیں ان کو تو اپنے گھروں کی فکر ہے اس لیے اگر آپ جو بھی کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں کم از کم دعا تو ضرور کریں کیونکہ دعا جو ہے وہ ہمارا ایک بہترین ٹول ہے ہمارا ایک ہتھیار ہے جو کہ ہمارا ایمان ہے باہی صحت ایماندار ہوتے ہوئے کہ راستباز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اسی بات کے ساتھ آپ مجھے اور میرے کیمرمن ترک پیرکو دے اجازت خدا حافظ